رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعتدو علیہ بمثل معتداء علیکم صدق اللہ العظیم عزیز طلبہ تعالیبات جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے اس پر عشقالات کی بھرمار ہوتی ہے احترازات کی بھرمار ہوتی ہے ہماری بہنیں میدان عمل میں اترین ان کو دیکھ کر طلبہ میدان عمل میں اترے اب دونوں طلبہ اور طالبات میدان عمل میں اتر چکے چاروں جانب سے عشقالات ہو رہے ہیں عشقالات ہونے اچھا بھی ہیں کہ اس سے ذہن صاف ہوتے ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں غلط تو نہیں کر رہا سمجھنے سمجھانے کا موقع ملتا ہے پہلے بھی کچھ عشقالات آئے تھے تو اس کے جوابات دیئے گئے اب چند عشقالات سامنے اور آئے ہیں کچھ تو پہلے کے ہیں کچھ نئے بھی ہیں پہلے عشقال یہ ہے کہ جن ہم نے بعد مفتیان کرام سے پوچھا ہے تو ان مفتیان کرام نے یہ کہا ہے کہ سرکاری لائبریری پر قبضہ جائز نہیں ہے جب سرکاری لائبریری پر قبضہ جائز نہیں ہے آپ لوگوں کی بنیاد ہی غلط ہے تو آپ اسلام کی بات اور دین کی بات کس طرح کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے ایک تو الزامی جواب ہے اور اس کے ولاوہ تحقیقی جواب بھی ہیں الزامی جواب تو یہ ہے کہ دیکھئے کہ حکومت پاکستان نے صدر پاکستان نے پورے ملک پر قبضہ جمع رکھا ہے اور ظلم و بربریت کی فضا قائم رکھی ہے آپ اس کے جواز اور عدم جواز کی بحث کیوں نہیں کرتے کہ ان کا قبضہ صحیح ہے یا غلط اس کے قبضے کی بات کرتے ہیں چلیئے اگر اس کے قبضے کی بات بھی کر لے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو غیر شرعی ہیں لیکن آپ تو دین کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود بھی میں شرع صدر کے ساتھ اس پر قبضے کو جائز سمجھتا ہوں اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا اشاد گرامی ہے کہ فَعْتَدَوْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ کہ تم اس حد تک سختی کر سکتے ہو جس حد تک انہوں نے سختی کی ہو اس سے زیادہ نہ جاؤ جتنی تم پر سختی کی گئی جتنی تم پر زیادتی کی گئی اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہ کرنا ہمارے اوپر زیادتی کی گئی جو ہماری جانوں سے زیادہ سخت تھی وہ زیادتی یہ کی گئی کہ ایک مسجد شہید کی گئی دوسری یہ تمہیں صرف اسلامباد کی بات کر رہا ہوں پورے ملک کی بات نہیں ایک مسجد شہید کی گئی دوسری شہید کی گئی تیسری شہید کی گئی چوتھی شہید کی گئی پانچویں شہید کی گئی چھٹی شہید کی گئی ہر طرف فضا مایوسی کی تھی اب اس کے بعد پھر ساتھیں شہید کر دی گئی یہ مساجد اللہ کے عظمت کے نشان ہیں اللہ کی قبریائی کے نشان ہیں اللہ کی رفعتوں کے نشان ہیں یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی روزانہ پانچ وقت اللہ کی عظمت بلند ہوتی ہے اللہ کی قبریائی بلند ہوتی ہے اللہ کی رفعتیں بلند ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اعلان ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے تو یہ مقامات اللہ کی عظمت کے نشان ہیں اللہ کی عظمت کے چھے نشان پہلے گرے ساتھاں نشان اب گرا چاہیئے تو یہ تھا جب اللہ کی عظمت کے ساتھ نشان گرے تو حکومت والوں نے گرائے حکومت نے زیادتی کی حکومت نے ظلم کیا تو ہم بھی ہماری طالبات بھی برابر کی بات یہ تھی کہ حکومت کی سات عظمت کے نشان گرا دیتی تو برابر کی زیادتی ہوتی اگر حکومت کی سات عظمت کے نشان یہ تو چھوٹی عمارت ہے وہ عمارتیں جو حکومت کی عظمت کے نشان سمجھے جاتے ہیں اگر وہ سات عمارتیں گیاں بھی دیتی دھاں بھی دیتی تو یہ سمجھا جاتاں کہ فاتدو علیہ بھی ماتدہ علیکم کے مطابق برابر کی سیادتی کی گئی ہم نے ہماری طالبات میں سات عمارتیں نہیں گرائیں بڑی عمارتیں تو نہیں گرائیں چھوٹی عمارتیں بھی نہیں گرائیں لے دے کے آخری درجے میں سیاد آگے بڑھیں اور بننے کے بعد بدلہ لینے کے لیے انہیں صدق سکلانے کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور بڑھ کر ایک سرکاری عمارت پر قبضہ کر لیا ہے تو اس پر عشقال ہو رہا ہے تو وہاں کیوں نہیں عشقال ہوتا کہ جب مسجدیں گر رہی تھی تو علماء اکرام سے میں یہ حل کروں گا تو انہوں نے فتوے کیوں نہیں لیے انہیں مفتیان اکرام سے رجوع کیوں نہیں کیا جب اللہ کی عظمت کی خاطر مساجد کی عظمت کی خاطر یہ بہنیں میدان عمل میں کودی یہ طلبہ میدان عمل میں کودے اب فتوے لیے جا رہے ہیں اب جواز عدم جواز کے مسائل دھونے جا رہے ہیں ہم غیر شرعی کام نہیں کر رہے ہیں ہم بھی الحمدللہ دین کو سمجھتے ہیں اور دین کو سمجھین کی کچھ نہ کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو اسیے میں یہ سمجھتا ہوں جب اللہ کی عظمت کے ساتھ نشان گرے تو ساتھ حکومت کے عظمت کے نشان گرتے ایسا نہیں ہوا یہ ہوتا تو برابر کی سیادتی ہوتی صرف طالبات نے احتجاجاً عارضی طور پر یہ کہا کہ ہم سرکاری عمارت قبضے میں لے رہی ہیں تاکہ اللہ کی عظمتوں کے نشان کو بحال کریں مطالبہ یہ کر دیا کہ مسجدیں وہیں تعمیر ہوں گی تو کہا گیا کہ یہ سرکاری لوگ مانتے نہیں ہیں اگر ایسا کر دیا جائے کہ مسجد امیر حمزہ کو ایک تھڑا بنا دیا جائے ایک مسلحہ بنا دیا جائے اور اس کے بعد مسجد امیر حمزہ آگے کہیں جا کر تعمیر ہو جائے مسلحہ بنا دیں گے اس پر جنگلہ لگا دیں گے تو ہمارے پاس جب یہ آیا تو یہ مسئلہ آیا تو کہنے کے ہم نے مفتیان کرام سے پوچھ لیا ہے کہ علم مفتیان کرام یہ کہتے ہیں بعض بھرات یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس کو مسلحہ بنا دیا جائے اور جنگلہ لگا دیا جائے اور آگے مسجد بنا دیا جائے تو شرعان اس کی گنجائش موجود ہے میں نے کہا شرعان اس کی گنجائش اپنی جگہ موجود ہو لیکن وہاں سے ہٹے ہی کیوں اللہ کا گھر اپنی جگہ سے ہٹے ہی کیوں یہاں پر لی ٹرین کے اندر یہاں ایک جہے سکٹر ہے وہاں پر یہ ہوا کہ لوگوں نے غیر قانونی اپنے گھر بنائے ہوئے تھے حکومت نے کہا تم یہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ چلے جاؤ وہ غیر قانونی تھے انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے ان کو کہا گیا جگہ دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے تو اس پر ڈڑائی ہوئی اور کئی آدمی اس پر مر گئے انہوں نے اپنی جانے تو دے دی لیکن اپنے گھروں کو تبادلہ برداشت نہیں کیا اگر لوگ اپنے گھروں کو ایک ہی تبادلہ برداشت نہیں کرتے تو ہم اللہ کی عجمتوں کے نشان کیوں تبدیل کریں اور ان کو مسجد سے مسلح بنانے کی طرف کیوں آئیں دوسرا اشکال دوسرا اشکال یہ کہ یہ جا رہا ہے کہ یہ بہنیں باہر آ رہی ہیں مظاہرے کر رہی ہیں بیانات جاری کر رہی ہیں تو یہ صورت صحیح نہیں جائز نہیں ہے یہ صورت جائز نہیں ہے اس کا جب امنت کہتے ہیں مفتیان کرام سے پوچھا ہے مجھے بعض علماء آئے انہوں نے آ کر کہا کہ باقی تو ہمیں شرع صدر ہو چکا دو اشکالات ہیں ایک اشکال پہلا اور ایک اشکال یہ والا پہلے اشکال کا جواب میں نے دے دیا دوسرا اشکال یہ ہے کہ طالبات کا اس طرح باہر آنا ہم نے مفتیان کرام سے پوچھا ہے جائز نہیں ہے اس کے لئے عرض یہ ہے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میدان جہاد میں اترے ہیں میدان جہاد میں اترے ہیں اللہ کی عصمتوں کے نشانوں کی بہارلے کے لئے میدان جہاد میں بعض بہت سورتیں جائز ہوتی ہیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی ہیں دیکھئے اس کی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے میدان جہاد میں جو لوگ اترے ہوئے ہیں اللہ کی راہوں میں لٹ رہے ہیں دشمن سامنے سے چل پڑا ہے اس نے کچھ مسلمانوں کو پکڑ کر اپنے سامنے ڈھال بنا کر پیش قدمی شروع کر دی ہے دشمن اڈوانس کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اب دو سوٹے رہ گئی ہیں یا تو پھر ہم اپنے بھائیوں کو بچا لیں اور بچانے کے بعد وہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں یا قتل مسلم جو انتہائی درجہ کا عصیم گناہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اس کو پر ہی ڈالیں اور اب ان کو بلشمن کو سب ان کو مٹا دیں تو شریعت یہ کہتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسی صورتوں کے اندر جو قتل مسلم انتہائی درجہ کا بڑا گناہ ہے وہ ضرورت کے خاطر وہ مجبوری کی خاطر جائز ہو جاتا ہے شریعت کہتی ہے ان سامنے کے جو ڈھال ہیں جو اپنے مسلمان بھائی ہیں ایک مسلمان بھائی عظیم ہے اس کا قتل گناہ ہے لیکن شریعت کہتی ہے ان کو ہڑا دو ان کو شوٹ کر دو ان کو مار دو یہ جائز ہے کیوں؟ اس سے ان کو نہ کیا تو ایک بڑے نقصان کا خطرہ نظر آ رہا ہے تو جنگی میدانوں میں بعض چیزیں جائز ہو جاتی ہیں ایک مثال دوسری بات یہ ہم جنگ کے میدان میں ہیں تو ہمارے لئے بعض چیزیں جائز ہیں جو کہ اوروں کے لئے جائز ہیں ہماری بہنیں کبھی انہوں نے پہلے اس طرح باہر نکل نکل کر مظاہرے کیے کبھی وہ باہر نکل کر آئیں انہوں نے انٹرویو دیئے آج کیوں نکلی؟ اس سے کہ میدانِ عمل میں ہیں میدانِ جہاد میں ہیں جب میدانِ جہاد میں نکل آتا ہے تو بعض صورتیں وہ جائز ہو جاتی ہیں کہ جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی دوسرا جواب شریعت کا ایک ثابتہ ہے کہ جب انسان دو مسئیبتوں میں آ جائے دو پریشانیوں میں آ جائے تو وہ پریشانی اختیار کرے جو آسان ترین پریشانی ہو آون البلیتین کا راستہ اختیار کرے اب ہم اللہ کی عظمت کے نشانگر رہے تھے اور قرآنِ مجید سمیت سے ہی دھو رہے تھے طالبات نے آگے وڑھ کر میدانِ عمل میں اتر کر سرکاری عمارت پر قبضہ کر ریا مطالبات پیش کر دیئے گئے حکومت مانتی نظر نہیں آتی طالبات کا عظم پکا ہے کہ جانے گر جائیں گی لاشیں گر جائیں گی ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے مطالبات بھی جائز مطالبات ہیں حکومت بھی سختی پر آ چکی طالبات بھی عز پر عزم ہو چکی طلبہ بھی پر عزم ہو چکے اب ہمارے لئے خطرنات صورتحال بن چکی ہے ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ مطالبات جائز ہیں ان مطالبات سے طلبہ اور طالبات پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے دوسری طرف حکومت بھی سختی پر آ چکی ہے تو یہ معاملہ تو اس حد تک ہو چکا کہ اس مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اب ہمارے لئے ہم دو چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں دو بلیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں دو آزمائشوں پریشانیوں میں آ چکے ہیں ایک طرف تو یہ ہے اگر یہ حکومت والے ہماری طرف آ گئے انہوں نے حملہ کر ہی دیا یہ پہنوں پر حملہ آور ہو ہی گئے یہ بھائیوں پر حملہ آور ہو گئے تو یہ بہنیں لاوارس نہیں ہیں یہ بھائی لاوارس نہیں ہیں ان کے پیچھے ملک کے لاکھوں طلبہ اور طالبات تیار کھڑے ہیں وہ ہمارے سن سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم تیار کھڑے ہیں اگر ان بہنوں کا خون ہو گیا ان بھائیوں کا خون ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں بھی خون اترے گا وہ آگے بڑھے گے اور بڑھنے کے بعد ہم چلے گئے تو ان کے آنے پہ وہ آئیں گے پھر کیا ہوگا وہ جوابی کروائیں شروع کر دے گے اور اس کے بعد ہمیں